اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو حکومتی جماعت نے اس ریپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اور دوسری جانب وزیراعظم کا جو استیفے کا معاملہ ہے وہ بھی خارج وزیمکان انہوں نے قرار دیا ہے اب آپ کی نظر میں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا جو نون لیگ ہے وہ اس معاملے کو لٹکانا چاہتی ہے ٹرائل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں معاملہ جائے یا پھر یہی عدالت ہے یہ سپریم کورٹ ہے وہ اس کیس کا فیصلہ کرے اور ابھی فیصلہ کر دے عدالت میں آپ لوگ موقف کیا اپنانے جا رہے ہیں عدل میں دیکھی یہ کیس تو مسلم لیگ کے خلاف ہے ہی نہیں یہ تو ایک خاندان کے خلاف ہے یہ تو حکومت کے خلاف بھی بیسی تھی نہیں ہے ایک اکمران کے خلاف ہے تو دنیا میں تو بہت سارے اکمران اسی طرح اس کیس میں انوال تھے انہوں نے تو کسی نے استفاد دیا کسی کے معاخضہ ہوا کسی نے قوم سے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی اس لیے مسلم لیگ بیسی تھی پارٹی اگر اس کو اپنا کیس بناتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلطی پر ہے البتہ اس وقت قومی سملی میں ان کی اکثریت ہے کسی اور کو عزیر اعظم بنا دے ٹھیک ہے اگر عدالت نے اس کو کلین اور کلیر کر دیا تو دوبارہ عزیر اعظم بن سکتے ہیں لیکن اس پوزیشن کے ساتھ اگر وہ عزیر اعظم ہے تو ملک کی بڑی بدنامی ہے ملک کے سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر سر اب جو جی آئی ٹی ہے اس نے اعتصاب عدالت میں یہ جو کیس ہے وہ ریفر کرنے کا جو ہے وہ کہا ہے سپریم کورٹ کو تو اگر آپ کے خیال میں سپریم کورٹ جو ہے کیا باسٹھ تریسٹھ کے تحت بھی یہ اس کا فیصلہ لے سکتی ہے یا پھر یہ ٹرائل کورٹ کے بعد ہی یہ فیصلہ آئے گا نیکھ یہ کیس جتنا لمبا ہوگا اتنی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے اور ملک کے سٹیٹس اور عزت اور عقار کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے اس کا ایک سادہ ہی راستہ ہے کہ سپریم کورٹ اب خود فیصلہ کر لے اور جو ڈیسیجن پہلے انہوں نے دی ہے یا تو وہ کر لے لیکن قوم کے سامنے ساب ساب بات رکھے اس لیے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا کہانی نہ ہو بلکہ آر ہو یا پار ہو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ قوم نے اتنا انتظار کے اتنے انتظار کے ہمارے تمام اداریس میں نوال رہے ہم نے خود بڑا ٹائم لگے سپریم کورٹ میں جا جا کر اور تاریخی میں پیشی کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ کا بھی ایک امتحان ہے اور سب امتحان میں ہے خود نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان بھی امتحان میں ہے جائیٹی بھی امتحان میں تھا اب سپریم کورٹ کا امتحان ہے اس لیے لیکن نجات کا راستہ وہ سچ کا راستہ ہے ائر پیر کرنے میں سب کا نقصان ہے اب صرف بات یہ ہے کہ بلکہ یہ خبریں گردیش کر رہی ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ لاجر یا فل بینچ بنانے کی اپیل بھی کر سکتی ہے تو ایسی صورت میں جماعت اسلامی یا پھر بحثیت فریق آپ کا کیا رد عمل ہوگا دیکھیں ہمارا رد عمل یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنی اختیارات کو استعمال نہ کریں اور وہ ایک طرف ہو جائے وہ اپنی سرکاری پوزیشن سرکاری منصف سرکاری حیثیت کو اس کیس کے لیے استعمال نہ کریں اس لئے کہ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے ظاہر ہے ان کے اثرات تو ہوتے ہیں لیکن اگر وہ ایک طرف ہو جائے اور سپریم کورٹ اس کو کلیر اور کلین قرار دے تو ہم بھی شاباش دیں گے سچائے اور صداقت اور امانت پر اوکے اب صرف خبریں یہ بھی ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ ججز کے ریمارکس کے حوالے سے بھی درخواست دینے جا رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ججز کو اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے ججز نے بہت پہلے کہا تھا کہ ہمارے جو ریمارکس ہیں وہ فیصلہ نہیں ہے یہ کبھی کبار ہم اس لئے دیتے ہیں کہ جو وکیل ہے وہ سچ بولنے پہ اور ان کے دل اور اس کی سینے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ باہر آ جائے تو اس لئے وہ ریمارکس دیتے رہتے ہیں یہ تو انہوں نے خود ہمارے سامنے کہا تھا کہ ہمارے ریمارکس کو آپ فیصلہ نہ سمجھیں صحیح ہے اور سر اب جو جی آئی ٹی نے نیب کو ریفر کرنے کی ریفرنس دائر کرنے کی نیب میں بات کی ہے اس سے پہلے بھی نون لی کی بات کیجئے یا پیپلز پارٹی کی بات کیجئے ان کے رہنماوں پر بہت سے نیب ریفرنسز قائم کی ہے لیکن اس کے بعد وہ بھوسے کا ڈیری بن گئے تو اگر اب ریفرنس دائر ہو بھی جاتا ہے نیب میں تو تب کیا بڑی بات ہو جائے گی دیکھیں نیب کے بارے میں خود بہت زیادہ وہ ہے لوگوں کو تحفظات ہے اور نیب کی چیئرمنٹ کے بارے میں تو خود سپریم کورٹ کے ریمارکس اور ان کی ڈیسیجن موجود ہے کہ وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا لیکن اب بھی نیب میں دو سو پچاس سے بڑا میگا سکنڈل موجود ہے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکیں صحیح ہے اور سر اب اگر جو استیفہ بھی نہیں دیتے وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف اور یہ کیس بھی لٹک جاتا ہے اس کے بعد کیا لائے عمل ہوگا جماعت اسلامی کا ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ اپوزیشن تقسیم نہ ہو اور ایک مشترے کا موقع پر اختیار کر لیں جس طرح اب تک ہے ملکہ پاکستان کے انٹیلیجنشی اب اس پر متفق ہے کہ وزیر اعظم کو استفادہ دینا چاہیے سرہ سب پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس ہوا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کا موقع جاننا چاہوں گا دیکھیں ہمارا آپس میں رابطہ ہے بہت سارے تجاویز ڈسکس ہو رہے ہیں کچھ لوگ زیادہ جذباتی ہیں کچھ لوگ کم جذباتی ہیں لیکن اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حکمران خاندان کا احتساب ہونا چاہیے اور اس نے جو کمیٹمنٹ کیا ہے اپنے آپ کو احتساب کیلئے پیش کیا ہے تو اب اگر عدالت نے جی ایٹی نے اس کے خلاف پر صلت دے ہی دیا ہے تو اس کو تسلیم کرے اور اخلاقی طور پر اب اپنے آپ کو اس منصر سے علاہدہ کر لیں